بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ایم ہنہ زوہیل اور آپ کو دیکھانا چاہتی ہوں اپنی دراز کی شاپنگ جو میں نے کی تھی جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ازادی سیل کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ دلیوری بلکل فری ہے اور بہت اچھے ریزنیبل پرائس میں جس کاؤنٹ بھی لگا ہوا تھا ہر رسپے تو میں نے اسی طرح جو ہے میں نے شاپنگ کر لی تھی تو کیا میں نے شاپنگ کی ہے تو چلیا یہ ون بائی ون میں آپ کے سامنے اسے اوپن کروں گی میں نے اتنا اپنا دل جگر سنبھال کے اتھا ہے کہ میں نے ان سب کے اکھٹے ہونے کا انتظار کیا ون بائی ون جسے دلیوری ہوتی رہی تو میں ان کو ایک ساتھ اکھٹا کر رہی تھی میں اس پر ویڈیو پناوں گے اور اپنی ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اور بتاؤں گی کہ میں نے اتنی سارے جھکاوں سے منم گائے سیلر سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ دیکھ لیں ان کی ویوز کاؤنٹ وغیرہ اور آپ کے سامنے اوپن کر کے دیکھوں گی کہ دیکھیں آن لائن چھوپنگ بھی کی جا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فراوڈ ہی ملے لیکن میں کہوں گی دراز کوشش یہ ہی کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو سیلر ہے وہ اچھے سے اچھا آئے تاکہ آپ کے کسٹمر کو اچھے سے اچھا ملے شاید پہلے ایسا ہوتا ہوگا بہت زیادہ فراوڈ ہوتا تھا دراز میں لیکن اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو چلے آئیے بیورز باقز آیا بغیر ہم سارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو میں تو بہت زیادہ ایکسائیٹری ہوں کیونکہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہ جو میں نے پرچیز کیا جو میرے پاس دلیور ہوا ہے وہ کس طرح سے دلیور ہوا ہے آیا وہ ٹھیک حالت میں ہوا ہے یا نہیں کیونکہ میں نے ابھی دکھ ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے یہ صرف میں آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ اپن کریں گی تو سب سے پہلے یہ ایک باقز ہے میرے پاس اسے میں اپن کرتی ہوں دیکھتی ہوں اس کے اندر کیا ہے اچھا جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ میں نے زیادہ تر اپنے بچوں کے لئے کی ہے بہت سارے ٹوائز مانگائے ہیں کچھ میں نے دیکوریٹیو آئیٹمز مانگائے ہیں اور کچھ میں نے اپنے بچوں کے ٹوائز مانگائے ہیں جب آپ کے پاس بچے ہو جاتے ہیں آپ اپنے لئے بہت ہی کم چیزیں مانگا پاتے ہیں اچھا یہ دراز کا جو فلایر ہے یہ میں نے کٹ آؤٹ کر لیا ہے اور سیلر نے مجھے ایک ادد باکس کے اندر بھیجا ہے ووو ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھ یہ میں نے مانگایا ہے بہت ہی ریزنیبل پرائز میں کتنے پرائز میں ملائے یہ مجھے یہ مجھے ملا ہے 619 میں پرائز میں مجھے یہ ملا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پیارا اسے ہم اپن کر کے دیکھتے ہیں وو دیکھیں میورز یہ چھو میں نے لاس ویڈیو میں اپنے دکھائے تھے ان پر میں رگاؤں گی کتنا پیارا ہے لاو ایٹ کون کہتا ہے کہ آن لائن دراز شاپنگ کریں تو وہ چیز اچھی نہیں آتی اور یہ بہت ریزنیبل پرائز میں یہ ملا ہے بہنہ یہاں اسلام آباد میں تو جائیں تو دو دو تین تین ہزار سے سٹارٹ ہوتے یہ ڈیکوریٹیو آئٹم اچھا اس کے علاوہ اب ہم نیکسٹ اپنا کھولیں گے نیکسٹ اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا ملا ہے یہ میں نے مانگایا تھا کیاپ اوپنر تین اوپنر تو یہ آیا ہے اور بہت ہی زبردست یہ کوالٹی ہے یہ دیکھیں یہ یوں کر کے اس کو آپ کھول سکتے ہیں اور اسے کر کے جتنا بھی بڑا آپ کا تین اوپنر اسے بات ہے ہم فیمیلز کو کیا ہوتا ہے جو ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے جار کا اور وہ آپ اپنی نہیں کر پاتے ہیں پھر آپ کو اسے باتے آپ نے ہزبنڈ کی بھائی کی بابا کی جو ہے وہ ہیلپ لینی پڑھ دیا ہے پلیز اوپن کر دیں پلیز اوپن کر دیں کھل نہیں رہا ہے تو یہ مجھے نظر آیا تھا دراز پر تو میں نے اس کو پرچیس کی 345 کا ہے اور یہ بہت دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے اور قوالیٹی اے ون ہے اس کی آئی امپریسٹ اور بہت ہی زبردست پرائز میں مجھے مل گیا ہے اور اب مجھے ضرورت نہیں ہوگی اپنے ہزبن کو تنگ کہیں کہ پلیز اوپن کر دیں اوپن نہیں ہو رہا یہ چھوٹے سے چھوٹا یہ دیکھ رہا ہے یہ اس میں پچھر بانی بیا جار میں چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو جائے گا بڑے سے بڑا بھی ہو جائے گا اور ازلی جو ہے وہ آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں اچھا یہ ہمارے دو ہو گئے ہیں جو ہم نے اوپن کیے ہیں تو یہ جو فلایر ہے ساتھ کے ساتھ ہم جو ہے اسے سمیڑھتے بھی جائیں گے تاکہ ایک دم سے یہاں پر کچھ رہ جامنا ہو جائیں ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں next ہمارے پاس کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اچھی جو ہے دراز میں جو ہے پیکنج ہوتی ہے مجھے میں نے آپ کے سامنے 2 اوپن کیے ہیں اور کوئی پیکنج کے اندر وہ مجھے نہیں ملی ہے کوئی شکھائیت واو سبردست ماشا اللہ یہ دیکھیں وہ میں نے رکشہ مانگایا تھا ایک میں نے ٹرک مانگایا یہ دیکھیں بیویس ڈیکوریٹیو آئیٹم واو that's amazing سبردست قوالیٹی اور یہ ہے just 570 کا واو 570 یعنی کہ رکشے سے بھی کم قیمت میں آپ کو کتا پیارا ڈیکوریٹیو آئیٹم مل گیا ہے i love it love it سبردست یہ میں نے اپنے اس ڈیکوریٹیو آئیٹم کے لیے چھٹے چھٹے سپیسے مانگایا تھے اور بہت زبردست قوالیٹی مجھے لگی ہے جس طرح آپ کے سامنے پیکجنگ بھی آپ کے سامنے کوئی ٹوٹا بہت زیادہ میں دیکھتی ہو شکایتیں ملتی اور یہ سمجھیں کراچی سے یہاں اسلام آباد شیفٹ ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ یہاں ڈیلیوری آتے ہوئے بھی جو ہے کتنا چیز مل گیا ہے اور اس کے باوجود میرے پاس سیسلی جو ہے وہ چیز پہنچی ہے اچھا نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس کے نیکس یہ ہمارے پاس یہاں سے اپن کرتے ہیں اس کو یہ نیکس ہمارے پاس کیا ہے ہاں یہ میں نے مگایا تھا ٹین اپنر یعنی زیادہ سے بہت سارے آپ کے ٹین کینز کے جو ہے آپ پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے تو جو ہے وہ کھولنا ہوتا ہے مجھے ٹین اپنر میں خاص ہو پہ جب میں میتھا بناتی ہوں کنڈینس ملک وغیرہ کھولنے کے لیے یا کوکٹل ٹین ہوتا ہے آپ کھولنے کے لیے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہوتی تھی تو میں نے اس کے لیے ٹین اپنر پرچیز کیا اور زبر 10 کھولیٹی کا مجھے ملا ہے واو امیزن یہ تو جب یوز کریں گے پھر پتہ لگے کہ کس طرح سے ہے لیکن کوالیٹی وائز مجھے ای پائیدار لگ رہا ہے ایسا نہیں کہ کچھ دیر آپ استعمال کریں گے اور اس کے باجے خراب رہے گو زبر دست ہینڈل بہت اچھے تین اپن کر ہمیں پتہ لگے گا کیسے تین کیونکہ زیادہ مجھے اتنی زیادہ پرابلم ہوتی تین کین اپن کرنے کے لئے آپ یا تو نائف اور ہیمر یوز کرتے ہوئے کھولتے تھے اور بہت زیادہ تھا تھا چھوڑ چھوڑ لگنے کبھی ڈار ہوتا تو میں نے کہا چیزیں مانگاتے ہیں کچھن کی اچھا ریالیٹی اچھا ایک نیو ہے ایک اور ہم اپن کر کر دیکھ ہے یہ میں نے پرچیز کیا تھا پرائیس دیکھ رہے ہیں کم پرائس کے واو آئی برو سٹیم آئی برو سٹیم مانگیا ہے یہ 485 کا ہے جبکہ یہ انسٹا پر میں نے اتنا دیکھا 1000 سے اباو مل رہا 1000 کا لے لیں 1000 سے اور یہ فٹ می والوں کا ہے اور زبر دست یہ دیکھیں ساتھ میں انہوں نے آئی برو برش بھی دیا ہے اور یہ آئی برو سٹیم بھی دیا ہے اور یہ کلر اس کے اندر ہے یعنی اس کے اندر کلر لگائیں اور آئی برو سٹیم آپ لگاتے اور ساتھ میں انہوں نے یہ سٹینسل بھی دی ہیں وا وہ جو آئی برو کے لیے سٹینسل لگا کر آپ سٹیم لگا سکتے ساتھ میں انہوں نے سٹینسل بھی دی ہیں زبردست اور یہ دیکھیں یہ مجھے ملا ہے دراز سے اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور اچھی قوالیٹی نہیں ہوتی خراب ہوتا ہے یہ سب آپ کے سامنے اپن کر رہی ہوں میں اس وقت اپنے جتنے بھی میرے پروڈکٹس ہیں اور اب یہ دیکھتے ہیں یہ میں نے کیا مگایا ہے ہم واو گریٹ اور یہ پرائز میں مگایا ہے 299 میں وڈ کا ملا اور چیک کریں زبردست کوئی لائٹ کوئی نہیں یہ ٹیشو ہولڈر مگیا مگیا تھا کیونکہ کچھن میں آپ ٹیشو رولز وغیرہ جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ چاہیے تھا تو یہ میں نے مگیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکیں کہ کتنے زبردست پرائز میں درست کوائلٹی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوائلٹی میں کچھ اپ این ڈاؤن ہے لائک ایت لائک ایت اور اس کے بعد ہم یہ باکس اپن کرتے ہیں اس دفعہ اس باکس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اچھا واو اچھا یہ میں نے ایک سائیکل مگای تھی وہ جو ایک فلاور کے لئے بکٹ بنی ہوتی اور سائیکل بنی ہوتی ہے وہ میں پرچیس کی ہے یہ باکس میں کتنے اچھے طریقے سے بھیجا ہے اور پلاسٹک کا مٹیریل بھی جو ہے ون کوالیٹی کا ہے یہ نہیں ہے بلکل لائٹ ہے اور یہ مجھے ملا ہے کتنے پرائس میں 509 میں جتنے بھی آپ کے سامنے جو اپن کی ہیں آپ دیکھ لیں جس ہنڈرڈ میں 400 300 300 500 600 اتنا کچھ ہائی پرائس نہیں ہے کسی بھی چیز آئٹم کے اور یہ بہت اچھے سے بلکل سائیکل کے اندر بکٹ کے اندر بن جائے گا ایک ایک پیس کو جون پڑے گا تو یہ ہم اس کے اوپر بات بنائیں گے آج چونکہ ہم اور بھی اپنے اپنے کرنے ہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ کس طریقے سے بنا ہے اوپنے یہ پیچھر لگوا دوں گی تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ کیا میں نے مگایا کیونکہ ابھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے کی کہ میں نے کیا لگایا ہے مانگ بایا ہے پیچھر لگ جائے گی تو آپ کو سمجھ میں آجے گا کی میں کیا بہت اسلام آباد میں شاپس میں ڈھونڈے کہ مجھے پائپس مل جس میں بچے بہت اچھے کچھ اینیمل بنا لیتے ہیں اینیمل بنا سکتے ہیں الفابیٹ بنا سکتے ہیں نمبر بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ میں نے یہ کیا تھا کہ یہ میں نے ٹو پیکٹس مگوا لیا حساب سے ان کی کوالیٹی بھی مجھے بہت اچھی لگ رہی امید ہے آپ کو بھی اچھی لگ رہی ہوگی بہت ضباد اچھے بلوک ساتھ ہی جو ہے ڈی 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 اس کے لئے مگا دیتی ہوں پرچیس کر دیتی ہوں ایک میں نے لپٹوپ بھی مگایا تھا ساتھ ہی اپنے بچے کے لئے میرے بچے کو لپٹوپ چاہیے تھا میں نے لپٹوپ آرڈر کیا تھا لیکن وہ سیلر اتنا اچھا تھا ہمبل تھا اس نے مجھ سے ریکویس کی کہ وہ جو ہے وہ آوٹ آف سٹاک ہو گیا ہے کائنڈلی آپ جو ہے وہ آرڈر کینسل کر دیں تو ابھی وہ ری سٹاک ہو گا تو میں آپ کو کال آؤٹ کروں گا تو آپ جو ہے وہ تب جو ہے کہ اسے پرچیس کر لیجئے گا تو بہت سارے سیلرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ابلیبل نہیں ہیں تو کائنڈلی آپ کینسل کر دیں تو آپ باقی کینسل کر دیا کریں کیونکہ دیکھیں ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے اگر وہ سیلر آپ کی آرڈر کو کینسل کرے گا تو ان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس پھر ان کو پیمنٹ آپ اگر کینسل کریں گے تو آپ کو تو کوئی چارجز وغیرہ نہیں پڑ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو سیلر ہوتے ہیں ان کو چارجز پڑ رہے ہوتے ہیں تو کائنڈلی آپ ان سیلرز کا خیال بھی رکھا کریں دراز کی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ جو ہے وہ گصہ کر جائیں اگر وہ بہت زیادہ ہمبل تھے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی اور میں نے ان کا آرڈر کینسل کر دیا اور جب وہ ریسٹوک ہوگا وہ مجھے کال کریں گے یہ جسٹ 200 یا 300 کا مجھے ملا ہے اور ہوتا میرا بی بی سے دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت زبردست آپ دیکھیں ٹوائز بھی میں نے پچھو کے مانگایا کچھ کچھ آئٹمز میں نے مانگایا ایک مینے جو ہے کہتے ہیں اپنا میک اپ کیلئے مانگایا اور کوالٹیز میں نے آپ کو سب چیک کروائی ہیں یہ دیفرنٹ سیلرز کی ہیں یہ دیفرنٹ جو ہے وہ شاپ سے میں نے پرچیز کیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اور آپ نے پیکیجنگ بھی دیکھی کہ بہت اچھی تھی اور بہت زبردست جو ہے وہ مجھے پرائس میں مل گئے اچھا اگر میں پرائس بتاؤں تو یہ اول آور مجھے جو ہے سیون ٹو ایٹھ ہاؤزن کے اندر جو ہے وہ مجھے یہ سارے پروڈکٹس پر گئے ہیں اور جب آپ شاپنگ کرنے جائیں تو تقریباً آپ کو اتنے ہی مل جاتے ہیں اور یہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو نارمل آپ کو شاپس پر نہیں مل رہی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ تین آپنر یہ کین آپنر ہے اور یہ تین کین آپنر ہے یہ بہت کم جو ہے آپ کو مالز وغیرہ میں مل رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہائی پرائس کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں اور یہ جیسے کہ ڈیکوریٹیو آئیٹمز ہیں یہ تو میں نے کتنے ڈھونڈے ہیں یہ ہنڈرڈز کے اندر نہیں ملتے یہ ہمیشہ تھاوزن ڈو تھاوزن اس طرح کر کے پرائس میں یہ ڈیکوریٹیو آئیٹمز وہ آپ پر لے ہوتے ہیں تو امید ہے میری شاپنگ بہت پسند آئی ہوگی ہر کوئی اپنے ضرورت کے مطابق وہ آرڈر کرتا ہے کہ اسے کیا چیز چاہیے کیا نہیں چاہیے اس حساب سے میں نے بھی مجھے ضرورت لگی اس کے حساب سے وہ میں نے آرڈر کیا اور میں نے پرچیس کیا اور مجھے ماشیلہ ماشیلہ سے بہت اچھا لگا ہے مجھے بہت پیارا لگا ہے بہت پیارا لگا ہے پاکستان کا فلیگ بھی بقائدہ رہنے لگا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہے اور بہت زبردست مجھے ان کی پیکجنگ لگی بہت پیارا یونیک بناوا ہے مٹیریل بھی بہت زبردست انہوں نے یوز کیا ہے ایسا نہیں ہے بلکل عجیب و غریب سا مٹیریل انہوں نے یوز کیا ہے آپ کو پچھر میں نظر آ رہا ہوں لیکن بہت پیارا یونیک بہت زبردست یہ تھی میری آج کی ویڈیو آپ کو میری شاپنگ پسند آئی ہو آپ بھی درہ سے شاپنگ کریں آپ کو جاتے جاتے ایک ٹپس دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پرچیزنگ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے سیلر سب سے پہلے آپ کلک کرتے ہیں پرائیس کے اوپر جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے کم سے کم پرائیس کون سا سیلر دے رہا ہے آپ وہاں کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس کی ریٹنگ کتنی جا رہی ہے 4.5 یا 5 اگر اس کی ریٹنگ جا رہی ہے تو وہ سب سے اچھا سیلر ہے اسے کلک کریں ساتھ پھر اس کے ریویوز چیک کریں کہ اگر کسی نے اسے پرچیز کیا ہے تو ریسنٹلی کس نے پرچیز کیا جیسے ون ویک اگو ویک اگو یا ون منت اگو یہ ضرور چیک کریں اور اگر اس نے پرچیز بھی کیا ہے تو اس نے جو ہے یہ اچھے سے بات کرے گا یا کیا کرے گا وغیرہ وغیرہ اور وہاں پہ دراز پہ جو ریویوز آتے ہیں بہت اٹھنٹک ریویوز ہوتے ہیں ریویوز ہوتے ہیں جو آپ کو بہت ہلپ کرتے ہیں شاپنگ کے لیے تو میں تو ہمیشہ ریویوز دیکھتے ہیں ریویوز دیکھتی ہوں کہ ریویوز کسٹمر نے کیا چھوڑے ہیں اور کیا دیئے ہیں اس پرڈک سے ریلیٹی اور اس کی ٹاپ ریٹنگ دیکھتی ہوں پھر اس کی پرائز اگر وہ مجھے ریزنیبل لگ رہی ہے کہ ہاں اس پرائز میں مجھے اکی ہے کہ میں اسے پرچیز کر سکتی ہوں تو میں پھر پرچیز کر لیتی ہوں اور اس طرح سے اگر آپ کو کچھ کلرز کمبینیشن وغیرہ کبھی ہوتا ہے تو آپ سیلر سے جب آپ بات کرتے ہیں تو سیلر اسے حساب سے کر لیتا ہے اتفاق سے ایک دفا میں نے اپنے ریفریجیٹر جو دی فریزر ہوتا ہے اس کا کبر میں نے مانگایا تھا مانگایا پچیز جب میں نے کیا تھا وہ میں نے رینڈم لی کر لیا تھا جب گھر پر آیا تھا تو وہ جو ہے کہ بہت ہی چھوٹا سائز تھا پھر میں نے سیلر سے بات دیکھیں یہ تو میرے دی فریزر کے اقارڈنگلی سائز نہیں ہے پھر انہوں نے بقائدہ میں نے پروڈک کو ریٹن بھی کیا تھا اور جو ہے وہ سائز ان کو لے کے بھیجا بھی تھا پھر انہوں نے مجھے اسی پرائیس کے اندر جو ہے وہ مجھے دوبارہ میرے سائز کے اقارڈنگلی جو بھیج دیا تھا اس پرائر پروسس میں دیفنیٹلی ٹائم لگتا ہے ٹائم آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو 3 ویکس لگ جاتے ہیں آپ کو 1 منت لگ جاتا ہے 1 منت سے باب بھی لگ جاتا ہے لیکن کیا ہے کہ یہ ایک پروسس ہوتا ہے جب آپ کو پروڈک آپ ریٹن کرتے ہیں تو وہاں دراز کے پاس جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ویڈیو زیادہ لگ بھی نہ ہو تو میں جاتے جاتے آپ کو کہہ دوں کہ جتنی بھی شاپنگ پرچیس کیا ہے ان سب سیلرز کے لینک جو ہے وہ میں آپ کو اپنے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تاکہ آپ وہاں جا کے وہ پرچیس کر سکے اگر جو بھی چیز آپ نے پرچیس کرنی ہے اور آن لائن شاپنگ کا بھی میں نے آپ کو بتایا دکھایا اور سارا سمجھایا ہوپسو آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو دیکھنے بہت بہت شکریہ اسے لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی آپ میرے چینل کو زور سبسکرائب کیجئے آپ ویڈیو دیکھنے بہت بہت شکریہ اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ